بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ چائنہ کا بیڑا گرک کرو چائنہ کو تباہ کرو اور مختلف قسم کے نقصان چائنہ کو پہنچانا شروع کر دو یہ ٹاسک دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل بڑا خوش ہے کہ اس ٹاسک کو لے کر ناظرین اگرامی جون کے اندر امریکہ نے ایک بل پریزنٹ کیا تھا اور اسرائیلیوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے جتنا بھی ہو سکے چائنہ کا انفرسٹرکچر کلوزلی دیکھنا ہے ایگل آئے سے دیکھنا ہے اور ان کا جتنی بھی ٹیکنالوجیکل اور جتنی بھی ٹریڈ ہے اس کے اوپر ٹیرف لگانا ہے مکمل طور پر ان کی جو ایکسپورٹ ایمپورٹ پر پابندیاں لگانی ہیں ان کا جتنی بھی یعنی چائنیز کی جتنی بھی پرادکٹ اسرائیل جاتی ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے اس کے علاوہ چائنہ کس کس ممالک کے ساتھ اپنے ڈیفینس کے ریلیشنشپ رکھتا ہے ان کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی سال مارچ کے مہینے میں وشنٹن ڈی سی کے اندر نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی اور ان دونوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی چائنہ کے ساتھ مل بیٹھے گا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کارپریشن کرتا ہے تو اس کی خیار نہیں ناظرین اگرامی ساتھ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بھی کہا کہ اگر اس نے چائنہ کا بیڑا گرک نہ کیا چائنہ کو نقصان نہ پہنچایا تو اس کے ساتھ ہم 50% اپنی ٹریڈ یا اپنے دیگر کارپریشن ہے وہ ختم کر دیں گے ناظرین اگرامی چائنہ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام حیفہ ہے اور اسرائیل کی پورٹ کے پاس وہ کام کرتی ہے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل نے اس کمپنی کو بھی بگا دیا ہے وہاں سے اور اب جتنی پر پرادکٹ اسرائیل جائیں گی ان کے اوپر یا تو بہت زیادہ ٹریف لگائے جائے گا یا تو ویسے ہی بائی کارٹ کر دیا جائے گا ناظرین اگرامی یہ تھی اصل کہانی جو امریکہ اور اسرائیل چائنہ کے ساتھ کر رہا ہے اب آپ کو تھوڑی سی بتاتے ہیں ہم اپنا انیلسز دیتے ہیں کہ چائنہ دنیا کی ایک سٹیٹ ایسی سٹیٹ ہے جو اپنے آپ کو منٹین کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے یہ امریکہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ٹیرف لگا دیا ہے اس کی پرادکٹ کے اوپر تو اب چائنہ کی جو ہے نقصان ہوگا ناظرین اگرامی کال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیہ میدان میں آیا ہے اور امریکہ کی پوری کی پوری مارکیٹ جتنی بھی چائنہ کے اندر ہے اس کو گریب کر رہا ہے ناظرین اگرامی پہلے سو بلین ڈالر کی انہوں نے ٹریڈ کرنی تھی چائنہ اور رشیہ کے درمیان اب اس کو ڈبل کر دیا جائے گا اسی سال یہ ڈبل ہوگی یعنی دو سو بلین تک یہ ٹریڈ جائے گی امریکہ نے یہ کہا کہ اپنی اگریکلچرل پرادکٹ ہم چائنہ کے اندر نہیں بھیجیں گے تو اسرائیل بڑا خوش ہوا جی ٹھیک ہے بڑی اچھا کام کیا ہے امریکہ نے لیکن ساتھ ہی رشیہ نے کہا کہ آپ اپنی کسی قسم کی کوئی پرادکٹ چائنہ کے اندر نہ بھیجیں ہم چائنہ کو سستے داموں وہی پرادکٹ دینے کے لیے تیار ہیں امریکہ جو سوچتا ہے کہ ہم چائنہ کا بڑا نقصان کر رہے ہیں ٹریڈ بار کے اندر تو یہ بہرحال اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا آپ خود ہی اندازہ لگائیے ان کا کوئی جہاز آج کل کوئی نہیں خرید رہا یہ مختلی ممالک کے پہلے پنگے کرواتے تھے پھر اپنے اسلاح سیل کرتے تھے آج کل یہ اس چیز میں بھی نقام ہو چکا ہے جو منافقت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اب ایران سے بھی اس نے ٹھیک ٹھیک مار کھائی ہے اور چ امریکہ کو بڑی تفشیش ہے اسی وجہ سے اس نے اسرائیل کو اگنائٹ کیا ہے پمپ کیا ہے کہ جاؤ بھئی چائنہ کو پکڑو چائنہ کہیں ایسا نہ ہو پوری دنیا کو گریب کر جائے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں امریکہ والے کہ چائنہ نام کا کوئی ملک ہی نہیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جن جن ممالک کے روابط ہیں چائنہ کے ساتھ یہ ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں جیسے پاکستان ہو گیا پاکستان کے ساتھ بھی اس نے اچھا کام نہیں کیا اس نے مختلف قسم کی پابندیاں لگائ ہوئی ہیں یہی پیچھے ہے جو پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے والے تھے لیکن ہم چائنہ کے شکر گزار ہیں انہوں نے ہر جگہ پاکستان کی سپورٹ کی پاکستان کو اچھے اور برے حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور امریکہ جو مرضی کرتا رہے انشاءاللہ انشاءاللہ چائنہ کا کچھ نہیں بگڑے گا پاکستان چائنہ کا بہترین دوست ہے اور اسی کو اصل دوستی کہتے ہیں کہ جو برے وقت میں کام آئے اللہ پاک یہ امریکہ کے جتنے بھی گندے عزائم ہیں اور اسرائیل کے گندے عزائم ہیں اس کو نشت و نبود کریں آمین